پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے اورنگزیب خان کی زلی چیف ارگنائزر کے تقرری کی سلسلے میں علاقہ کوٹ ترناب میں ایک جلسے عام کا انقاد کیا گیا جس میں زلہ برکی مسلم لیگ نون کے اہم اہدداروں کے علاوہ کثیر تعداد میں کارکنان نے شرکت کی شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے اورنگزیب خان نے مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کے اعتماد کا شکریہ آدھا کرتے ہوئے کہا کہ میری پوری کوشش ہوگی کہ میں مسلم لیگ نون کے میار پر پورا اتروں اور عوام کی خدمت کر سکوں انہوں نے کہا کہ آیوب خان کے دور سے لے کر آج تک مسلم لیگ نون میرے کر ہم عوام کی خدمت میں مصروف عمل ہیں انہوں نے کہا کہ آئین پی کا لیڈر پختون قوم کو تکلیف کے وقت میں بول کر امریکہ کے گود میں بیٹھ گئے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ مسلم لیگ نون کے اقتدار میں شگر مل اور پیپر مل کے علاوہ چار سدہ میں عور کرخانی بھی قائم ہوں گے جس سے چار سدہ میں ایک انڈرسٹریل سٹیٹ قائم ہوگا اور چار سدہ کے عوام کی محرومی دور ہوگی جلسے سے خطاب کے دوران مزدور رہنما صاحب زادہ ممبر ڈویجنل ارگنائزنگ کومیٹی خانم اللہ خان یوسف خان شبقدر آیاس خان شبقدر اور پیپ اٹھارا کے سابق امیدوار فرمان اللہ خان نے کہا کہ عورنزیب خان کی چیف ارگنائزر کی تقرری چار سدہ کے عوام کیلئے ایک تفعہ ہے انہوں نے عورنزیب خان کی قیادت میں متحد ہونے اور مکمل اعتماد کے اظہار کیا کفایت اللہ اے نیوز چار سدہ